لیکن جو عورتیں صبر نہ کریں ان کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہیں کہا گیا اللہ کہ رسول فساق تو ان ہیں جیسے فاسق ہوتا نا اسی سے فساق آپ نے فرمایا عورتیں یہ عورتیں ہیں ایک آدمی نے کہا اللہ کہ رسول کیا وہ ہماری ماں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر صبر کسی پر کم پائی جاتی اس لئے ہمیں اور زیادہ ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم صادر و شاکر بن جائیں سورة الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و ملا کہ اس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو ضرور آزمایا جائے گا یعنی ہر ایک کا امتحان ہوگا کیونکہ اس دنیا میں ہم آئے ہی امتحان کے لئے ہیں تو ہم باقی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیونکہ امتحان کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے کبھی بھوک کبھی مال کبھی جان کبھی پھل کبھی فصلوں کی کمی ان کے ساتھ انسان کے امتحان ہوتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی چیز زندگی میں مسئلہ کھڑا ہی رکھتی ہے ایک مسئلے سے نکلتے ہیں ایک اور میں فصل جاتے ہیں ایک سے نکلتے ہیں ایک اور میں فصل جاتے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی غم ہمیں لگائی رہتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کہنا چاہیے انہا لیلہ کوئی چیز چلی گی ہم بھی اللہ کے ہم بھی جانے والے اپنی موت کو یاد کر لیں یعنی جب کوئی فوت ہو تو اپنی موت یاد کر لیں ہم نے بھی چلے جانا ہے یہاں تڑھی بیٹھے رہنا تو اس طرح مومن کے دل کو سہارا ہو جاتا ہے وہ کسی کی وفات پر اتنا افسوس نہیں کرتا کہ اپنا آپ ہی گواں دے کپا دے اپنے آپ کو ختم کر دے ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ صبر کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسئیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی مسئیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے آتی وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخت ہے اس مسئیبت کے اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحیح رستہ دکھا دیتا ہے اس کا حل بتا دیتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ جو مسئیبتیں وغیرہ ہیں یہ اللہ کے اذن سے جب آتی ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو آ بھی نہیں سکتی یعنی یہ ہماری تقدیر میں ہوتی ہیں کہ اس بندے کو اس اس چیز سے آزمانا ہے اور اگر کوئی چیز ہماری تقدیر میں نہیں تو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں یہ جو وہاں کا شکار ہو جاتے ہیں خوف کا پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے پتہ نہیں میرے بڑھاپے بھی کیا بنے گا میری اولاد نہیں ہے میری تو شادی بھی نہیں ہوئی میرا کیا ہوگا اگر جن کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں بچے اچھے نکلیں گے نہ پتہ نہیں ہمارا ساتھ دیں گے نہ پتہ نہیں کاروار کو کچھ نہ ہو جائے پتہ نہیں نوکتی نہ چھوٹ جائے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے اس طرح کے طبعہ ہم بھی نہیں کرنے چاہیے تو آپ نے غمگین نہیں رہنا فوراً اللہ کی طرف نجو کرنا ہے کہ آج تک میرا رب مجھے پال رہا ہے آئندہ بھی وہی پالے گا بس تسلی اور اگر کوئی مسئیبت آنی نہیں تو وہ میری فکر کرنے سے آنی جانی کیونکہ جو چیز آنی ہے وہ ٹل نہیں سکتی اور جو نہیں آنی وہ آنی سکتی تو جو آنی ہے اس نے آنا ہے اس کے لئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں آفیت میں رکھے اور اگر کوئی چیز آ کے ہٹ کرے تو صبر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کا عجر حاصل ہو سکے عجر نہ گوائیں ہم پھر آپ دیکھئے کہ خوبی کو مسئیبت آتی ہے تو ہم لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس نے نظر لگا دی ہے اس نے جادو کر دیا ہے اس نے حسد کر لیا ہے اس سے بھی یہ کہ انسان جو ہے اس کے اندر ایک اور طرح کی خرابی پیدا ہونے لگتی جو نظر بھی لگی نا تو اللہ کے ازن سے ہی لگی ورنہ ہر وقت لوگ ہمیں دیکھتے نہیں رہتے وہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور کسی دن ان کی نظر ہمیں لگ جاتی ہے تو لوگ کی آنکھیں بند کر سکتے نہیں کر سکتے ہمیں کیا کرنا چاہیے حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے نہ کہ ہم نجومیوں کے پاس جائیں کہ اچھا میں جادو کس نے کیا اور خلاں کام کیسے ہو گیا نہیں غیب کی خبریں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ان چیزوں کے بیچے نہیں پڑھنا چاہیے پھر اسی طرح بعض وقت جو مسائب ہوتے ہیں یا عزمائشے ہوتی ہیں وہ بندے کے حق میں بڑی خیر ہوتی ہے اس سے بندے کے اندر کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مسئبت میں مبتلا کر دیتا ہے اب وہ بندہ جو بھاگا جا رہا تھا دنیا کی طرف جب پڑی اس پر مسئبت تو اب کیا ہوا اللہ کی طرف اس نے رجوع کر لیا اس نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا دعائیں معاملی شروع کر دی ذکر اذکار وظیفہ کرنے شروع کر دی اتنا ذکر ہم عام طور پر کرتے ہیں جب عام کشالی میں ہوتے ہیں نہیں لیکن جب مسئبت آتی ہے تو پھر دن رات دعائیں کرتے ہیں اور دعا عبادت ہے ہم ہر وقت عبادت کی حالت میں ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے ذریعے صاف کرتا ہے گناہ پاک ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے مسلمان کو جو بھی پریشانی رن جغم ملال تکلیف کچھ بھی پہنچتا ہے کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چھپ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس کو اس کے ذریعے پاک کر دیتے ہیں پھر اسی طرح ایک جگہ پر تو یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے ہم تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کو زیادہ اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں لیکن اللہ کی محبت بندوں کی محبت سے مختلف ہے وہ اس کو تکلیف میں مبتلا کر کے اپنی طرف لے آتے ہیں حدیث میں آتا ہے اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ جب اللہ کسی قوم سے کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ان کو امتحان یہ مبتلا کر دیتا ہے اور یہ اللہ کے قرب کی علامت ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پر خوش ہوتا ہے وہ امتحان پر کہتا ہے کہ اللہ نے ہم سے محبت کی اللہ نے ہمیں یاد رکھتا ہے اور صحابہ میں ہی ہوتا تھا کہ اگر انہیں کوئی مشکل نہیں پیش آتی تھی ہر وقت خوش ہائیں خوش ہائیں تو فکر مانگانے لگتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراضت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مصیبتیں مانگنی چاہیے نہیں ہرگز نہیں آفیت ہی مانگنی چاہیے آفیت کی دعا اللہ کو پسند ہے لیکن اگر مشکل آ جائے تو مسکرا کے مقابلہ کرنا چاہیے نہ کہ روڑنا پیٹنا ڈال دے اس موقع پر صبر کرنا چاہیے صبر کیا ہے کسی مصیبت کو اچھے انداز میں ٹیکل کرنا اچھے انداز میں اس کو مقابلہ کرنا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں نوے سے زیادہ جگہ پر صبر کا ذکر فرمایا نوے سے زیادہ جگہ پر اور دو جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر اور نماز کو ساتھ ساتھ بیان کیا وَسْتَعِنُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر انبیاء کی صفت ہے پھر اسی طرح قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالدَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیم میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں یعنی جو مصیبتوں کے وقت صبر کریں وہی متقی لوگ ہیں وہی اصل میں پریزگار لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں صرف نواز روزہ کر لینے سے انسان پریزگار بن جاتا ہے وہ ایک حصہ ہے لیکن جب صبر کرتا ہے تو اس کے تقویٰ کا پتا چلتا ہے کیونکہ عام حالات میں نہیں پتا چلتا کہ کون شخص کتنا نیک ہے لیکن جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے اور اس وقت وہ کس طرح ریاکٹ کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا صبر ہے اور کتنا یہ اچھا انسان ہے لیکن اچھے حالات میں تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں کیسے فرق پتا چلے گا جب کوئی آپ کو لطیفے سنا رہا ہوگا تو آپ سب ہی حاصلیں ہوں گے لیکن وہ شخص جو تکلیف کے وقت مسکرا دے اللہ کی تعریف بیان کر دے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے اللہ اس کے دل کو کھنڈا کتا کرما دیتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا پھر لوگوں کو بھی حکم دیا گیا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَا اَتَصْبِرُونَ وَقَانَ رَبُّكَ بَسِيرًا اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لئے آزمائش بنا دیا یعنی انسان انسانوں کے لئے ایک امتحان ہے کس طرح بعض لوگوں کے عادت ہوتی ہے دوسروں کو ٹیز کرتے رہنا تانے دینا بعض کے عادت ہوتی ہے بڑا غصہ کرنا اب وہ کیا ہے انسان کے لئے ایک امتحان ہے یعنی دوسرے آس پاس کے لوگ ان کے لئے وہ بندہ امتحان بن گیا اب کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے یہ جانا بندے بندوں کا امتحان بن جاتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہئے کبھی ہمارے والدین ہی ہمارا امتحان ہو جاتے ہیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ کریں تو کریں کہ آپ جواب دینے کی بھی اجازت نہیں اللہ نے دی اور ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں دی اونچی آواز سے بول کے سمجھا بھی نہیں سکتے تو پھر کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اور اچھا سلوک کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ افضل ایمان جو ہے صبر اور نرمی کرنا ہے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے نقصان سے بچنے کے لئے ضروری ہے صبر سبر سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے بہترین نعمت ہے